ہاں جی اسلام علیکم کریں جی question کریں اچھا جی جو آپ سن رہے ہیں میں پھر چاند باتیں تین چار کر دیتا ہوں سب سے پہلا آپ کا concern ہے زیادہ تر ہماری public کا کہ پی آئیے کی flights کب شروع ہو رہے ہیں یہ پی آئیے کی flights جو ہیں وہ ایک ہفتے سے لے کے ایک مہینے تک میں ریزیوم ہوئیں گے انشاءاللہ اور پی آئی کے flights کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کا دوسرا question ہو سکتا ہے Chinese vaccine کے بارے میں Chinese vaccine کے بارے میں I am pushing with them for the last two months پچھلے دو مہینوں میں یہ ہوئے کہ ان کی دو ٹیمیں بیجنگ گئی ہیں سائنو فارم اور سائنو ویک جو ہے اس کی manufacturing facilities کو دیکھ کے آئی ہیں ادھر سے آنے کے بعد ابھی یہ جو اس میں جی سی سی میں supply ہو رہی ہے Chinese vaccine وہ بہرین کا ایک city مانامہ وہاں سے اور UAE شارجہ سے ہو رہی ہے تو ابھی یہ first week of July میں Chinese embassy جو ہماری ادھر ہے انہوں نے coordination کی ہے کہ یہ اس week میں جا رہے ہیں سعودیز مانامہ اور شارجہ میں جہاں پہ vaccine بن رہی ہے ان facilities کو دیکھنے جا رہے ہیں WHO بھی اس کو accept کر سکت کر چکا ہے ان کا معاملہ تھوڑا سا slow ہے لیکن میرا رضاتی رائی ہے based on my interaction with the سعودیز میرا خیال یہ ہے کہ حج کے فوراں بعد انشاءاللہ انشاءاللہ Chinese vaccine بھی announce ہو جائے گی ادھر that is number two number three is ہم نے ادھر جن لوگوں کے ہمارے پاس data's اکٹھے ہوئے تھے وہ about ten thousand cases ہم نے labor ministry اور interior ministry کو دی ہیں جن میں سے اقامات ختم ہوئے ہوئے حروب ہوئے ہوئے illegal ہوئے ہوئے ہمارے پاکستانیوں کے cases ہیں اس میں انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے یہ جو ہفتہ شروع ہوئے گا next week اس میں labor ministry نے ہمارے ساتھ commit کیا کہ وہ تقریباً ڈھائی ہزار cases انشاءاللہ اس ہفتے میں زیادہ تار ہمیں حل کر کے دیں گے کفیلوں کی زیادتیاں جو ہیں اس کو resolve کر کے دیں گے میرے پاس information ہے چاند لوگوں کو ریاض میں مجھے پتا چلا ہے information has come to me کہ جی ان کو labor ministry والوں نے call کیا ہے ان کے کفیل کے problems کے سلسلے میں پھر کفیلوں کو بھی call کیا تو something is happening آپ لوگوں کے پاس اگر زیادہ information ہے زیادہ لوگوں کو اگر وہ call کر رہے ہیں اور ان کے کفیلوں کو call کر کے معاملات resolve کر رہے ہیں تو کچھ اچھی خبریں بھی ہمارے ساتھ شیئر کر لیا کرو next point is اللہ آپ کا بلا کرے ہاں جی ہم نے ایک اور ادھر کام شروع کیا ہے جتنے لوگوں کے پاس reasonable کام نہیں ہے یا وہ illegal ہونے کی وجہ سے اپنے پوری technical qualification کے مطابق کام نہیں کر سکرے اس کے سلسلے میں ہمارے یہ جو community welfare اتاشی نبید افصل صاحب ہیں انہوں نے ایک ایپ لانچ کی تھی اس پہ register کریں اپنے آپ کو ہمارے پاس drivers کی carpenters کی یہ tile work کرنے والوں کی iron work کرنے والوں کی boom operators یہ جو بڑی مشینیں ہیں plants operators ان کے پھر mechanics ان کی بہت ساری weekends ہمارے پاس آ رہی ہیں ہمارے پاس ایک company پہلے badge کو select کرنے آ رہی ہے ہم اسی جو لوگ ہمارے پاس register ہو رہے ہیں ان میں سے ساٹھ ستر لوگ ہم انہیں offer کر رہے ہیں جو serial serial wise انہیں offer کرتے جائیں گے اور وہ آنے والی companies اس میں سے بندے select کر کے لے جائیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کاماز وغیرہ خود transfer کر دیں گے ان کی preference یہ ہے کہ اگر کسی نے سعودی عرب میں رہتے کچھ عرصہ ہو گیا اور سعودی ویکسین لگوائی ہوئی ہے سعودی عرب میں رہتے ہوئے تو وہ ان کو prefer کریں گے technical qualification کے علاوہ یا technical expertise کے علاوہ تجربے کو دیکھتے ہوئے وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی نے اگر سعودی ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو اسے بھی لے لیں گے تو میں نے ان کی جو health ministry ادھر سے چیک کیا تھا they said کہ جی بھلے کوئی legal ہے یا illegal ہے everyone can go اور جا کے ان کے vaccination center سے ویکسین لگوا سکتے ہیں تو ہمارے پاس آپ register بھی ہوں اور سعودی ویکسین بھی لگوائیں next point is یہ جو ہمارے پاس register ہو رہے ہیں اس میں سے الحمدللہ آج بھی ایک اور company آئی تھی میرا خیال یہ تھا کہ وہ بیس پچیس تیس لوگوں کی بات کریں گے تو آج وہ نوید کتنے کی بات کی انہوں نے دو سو ڈرائیورز آپریٹرز ٹیکنیکل آپریٹرز دو سو کے لگ بگ ہم سے مانگے ہیں اور یہ جو ہمارے تھو جائیں گے ان companies میں number one ان کو کوئی payment ہمیں نہیں کرنی پڑے گی ambassie کو نہیں کرنی پڑے گی کوئی ambassie میں سے کوئی بندہ پیسے مانگے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ پیسے مانگ رہے number two ہمارے بیچ میں ہونے کی وجہ سے وہ جو legal agreement آپ کے ساتھ سائن کریں گے ہم اس legal agreement کی ایک امباسی میں ریٹین کریں گے اور وہ ایک فردر ایک چیک ہوئے گی کہ وہ کوئی آپ کے ساتھ کیا legal agreement اس کو وائلیٹ نہ کریں وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ individual کفیلز کو نہ ہم دیں ہم بڑی کمپنیوں کو اپنی مہنپار ساری کے ساری دیں اچھا جی ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ سکولز کے بارے میں بھی لوگوں کہا رہے ہیں سکولز میں دو تین ایشوز ہیں وہ آپ سارے سن لیں ہمارے سکولز نے بڑے مشکل حالات میں ہماری کمیونٹی کے بچوں کو بہت اچھی سروسز پروائیڈ کی ہیں تعلیم کے میار کے سلسلے میں میں نہیں سمجھ تھا کہ بڑا پرویل بچوں کے ریزلٹس بھی اچھے ہیں جو ایشوز ہیں سکولز کے وہ پرویل ہیں دو ایک تو یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا کوویٹ کی وجہ سے زندگی سلو ہی ہے سکول بند ہیں اور فیسیں جا رہی ہیں تو ہماری کمیونٹی میں بہت سارے لوگوں کو یہ کنسر ہے کہ بچے تو گھر میں بیٹھے ہیں فیسیں کس چیز کی دیں دوسرا یہ ہے کہ فیسیں زیادہ تر لوگ دے رہے ہیں 99% دے رہے ہیں 1% یا اس سے کم ہے جو کلیم کہا رہے ہیں کہ جی ان کی انکم کوویٹ کی وجہ سے کم ہو گئی تھی اس لئے وہ فیسیں نہیں دے سکر رہے تو میری آپ سائے بان سب سے گزارش ہے کہ فیسیں نہ روکیں بلکہ ایسے کریں کہ میں نے 32 کیس پچھلے ہفتے میں سائن کی ہیں جو انڈویجویل کیس ہم کیس کیس بیس پر کنسیڈر کر رہے ہیں سکولز کے پرنسیپلز کو ہم نے کہ جو فیسے نہیں دے سکر اپنے کلیم کے ساتھ اپنے بینک کے ڈاکومنٹ اپنے ایمپلائر کا ڈاکومنٹ اپنے کوئی پی کے ڈاکومنٹ نتھی کریں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ہماری اوریجنل پی یا انکم اتنی تھی اور ابھی یہ پروف ہے جی وہ ثابت کار رہے کہ کووڈ کرونا کی وجہ سے ہماری انکم کام ہو گئے تو ہم کیس ٹو کیس بیس پر انہیں کنسیڈر کر کے ریکمینڈ پرنسیپل یا ایس 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 ہم ایس اگر طرف سے یہ ریکویسٹ کہ جی اپنے کیس بنا کے لکھ کے اپنا پروف ساتھ لگا کے کنسرن سکول میں ڈیپازٹ کرائیں جو میرے پاس کیسز آنے ہیں ان کو میں دیکھ لوں گا جو جو سی جی جدہ کے پاس جانے ہے وہ دیکھ لیں گے اور ہم تقریبا جن کے پروف ساتھ لگ کے ہوئیتے فیسوں کی نا پی کرنے کے وجہ سے وہ جب یہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ ہم وہ کیس بھی حل کرتے جا رہے ہیں انشاءاللہ بچوں کے ریزلٹس بغیرہ بھی جو ہیں وہ انہیں دے دیں گے جس دیٹ تک کی فیسیں پی ہوئی ہیں بات والے جو سعودی گورنمنٹ کی جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی انسٹرکشن کے ساتھ نکلی ہیں تو ہمیں سعودی لا کی رسپیکٹ کرنی ہے ساتھ میں نے اسم سیز کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ آپ جو ایک سعودی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وہ لیگل ڈاکومنٹ لکھنا لائن in لائن with سعودی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو انسٹرکشن ہے اور یہ سعودی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہماری گائیڈ لائن جو ہے کانسنٹ ہوئی یا انہوں نے ہماری گائیڈ لائن کے ساتھ اتفاق کی ہے وہ پھر دو ہزار پانچ میں نکلی تھی اس میں ایس ایم سی سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو غور سے پڑے اس میں دو تین چیزیں بڑی ڈسٹنکٹ لکھی ہوئی ہیں ایک یہ کہ سکول ٹائمنگز کے اندر ایس ایم سی نہیں ادھر بیٹھے گی نمبر ٹو وہ اپ ٹو سکس یعنی کام از کم چھے وہ کر سکتی ہیں اپنے سیشنز کر سکتے ہیں نمبر ٹری وہ سکول کے جو پرنسپل ہیں وہ ایس ایم سی میں ایک سیکٹریٹ کے طور پر شامل ہوئیں گے اور نون ووٹنگ میمبر ہوئیں گے ایس ایم سی کے سکول کے پرنسپل اور نمبر فور جو ایس ایم سی کے ہیڈ ہیں وہ سکول کے پرنسپل کے ذریعے تمام پالیسی کو ڈسیمنیٹ کرائیں گے پالیسی کو ڈسیمنیٹ کرائیں گے ان پالیسی کے اوپر جو روٹین آرڈرز اور انسٹرکشنز ہیں وہ سکول کے پرنسپل بنائیں گے نیکس تینگ ایس کے ایس ایم سی کے تمام ارکان ان کو یہ کہا گیا اس ایس او پی میں کہ صرف پرنسپل کو ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور پرنسپل کے ساتھ بھی ایس ایم سی کے پورے بہاب کے اوپر ایس ایم سی کا چیئر انٹریکٹ کرے گا تمام جو میمبرز ایس ایم سی کے انہیں ان ایس او پی میں کلیر دیون کو بتایا گیا کہ وہ سکول کے ڈے ٹو دے معاملات میں سکول کے ٹیچر کے ساتھ سکول کے سٹاف کے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ نہیں کریں یہ ایس ایم سی کے بارے میں یہ جو ایس او پی ہے وہ بھی میں انوائٹ کروں گا اس ایس ایم سی کے تمام لوگ اس کو پڑھیں سمجھیں اور یہ والی چونکہ ایس او پی دوسرے جو نیشنز ان کے سکولوں میں ان لیٹر ان سپیرٹ انپلیمنٹ ہو رہی ہیں تو سکول کی ایس ایم سی اور سکول کی پرنسپلز اور ایڈمیسٹریشن آپس پہ اچھے طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اگر ہم بھی ان سعودی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز اور اس کے نتیجے میں بننے والی ایم بیسی کی جو ایس او پیز ہیں اس کے ساتھ پورا سمجھ کے اس کو پوزیٹیو طریقے سے سمجھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی باہمی تعلقات جو ایس ایم سیز کے اور سکول کے وہ اچھے ہوں گے نمبر ٹو سکول وں کی انتظامی صورتحال بہتر ہوئے گی نمبر تھری پاکستان کی ریپوٹیشن اچھی ہوئے گی تو میری آپ صاحب آن سے گزارش ہے کہ سب کو پاکستان کی ریپوٹیشن بہتر کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا سب کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی اور خوش دلی کے ساتھ دوسروں کو اکامنڈیٹ کرنا پڑے گا بچے ایک بینچ پارٹ ٹائم لے لیں جون 2019 پکڑ لیں جون 2019 سے پیچھے چوبیس مہینے کے سکول کے جو خرچے ہیں وہ دو سکول پکڑ لیں ایک انگلیش میڈی یہ ریاض کے دونوں سکول پکڑ لیں کہ جون سے پیچھے جون 2019 سے پیچھے چوبیس مہینوں کے خرچے مجھے منتوائز چاہیے سکول کے ٹوٹل خرچے کتنے ہو رہے ہیں اور جون 2019 تو نہیں بلکہ کوویڈ اور کرونا کی صورت 2020 میں نہیں زیادہ خراب ہوئی ہاں جنوری 2020 کو راکھ نا فرس جنوری 2020 سے پیچھے چلے جائیں دو سال کے پچھلے خرچے اور جنوری 2020 سے لے جون 2021 تک 18 مہینوں کے خرچے جو ایکچول ہوئے ہیں وہ لے کے پرنسپل کو اور کاؤنٹنٹس کو ادھر بلا لیں اور اگلی بود جمعیرات کو بلا لیں ہم یہ دو سالوں کے دیکھے جب بچے پورے سکولوں میں تو اس وقت سکولوں کے خرچے کتنے تھے اور ابھی جب بچے سکولوں کو نہیں اٹینڈ کیا رہے اتنا کہ تو اس میں گیپ جو اگر بان رہا ہے تو وہ ہم کمیونٹی کو فیس کار کے ریلیف دے دیں کبھی کبھی فیس کام 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 دو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت اچھی کسی نے تجویز دی ہے کہ سکولوں کے خرچے کام ہوئے تو فیس کام کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ کچھ کار کے دیتے ہیں اور کیا وہ جا کر واپس آ سکتے ہا یہ جو جو آپ نے لکھا ہے جنہوں نے ادھر سے کروائی ہوئی ہے ویکسین وہ اگر جائیں تو واپس آ سکتے ہیں واپس آنے کا تھوڑا پرابلم ہے لیکن یہ ہم نے جو آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ ٹیک اپ کی ہے ان کی فارن افیرز کے ساتھ جن کے پاس پرابر اکامہ ہے اور انہوں نے سعودی ویکسین بھی لے لی ہے وہ پاکستان جائیں تو واپس آ اس کے سلسلے میں کلیریٹی ہمیں آجے گی امید ہے یہ سات تریخ جو ان کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے پاکستان فورن افیرز ہماری منسٹری فورن افیرز میں ادھر ہم اس کی کلیریفکیشن لے لیں گو انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں ہم جی نیکسٹ انشاءاللہ سیشن جو آزوم میں کریں انشاءاللہ زوم میں میکسیمم لوگ جو ہیں آن لائن ہوئیں گے ان کے ویزبل ہوئیں گے اور ایک دوسرے مائک آپ کو دیں گے اور آپ ادھر سے بول کے کوسٹن کر سکیں نیکس سیشن جو زوم پہ کریں جی اور آج پہلی جولائی پندرہ جولائی تک کریں پندرہ جولائی تک زوم پہ کریں میرے طرح خدا